اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا صحیح کا سیپ کیسا ہو جا رہا ہے صحیح دھنگ سے نہیں ہے اس کے لئے صحیح کو اچھا رکھنے کے لئے کچھ بتانے جا رہے ہیں اس کو نسکہ سمجھو یا عمل سمجھو اور اس چیز کو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ناجل فرمایا اور اس کا ذکر آیا ہوا ہے ایسے چیزیں ہم آپ لوگ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں تاکہ ان چیز کو استعمال کرنے سے اور عمل کرنے سے ہمارا صحیح ہو رہا ہے صحیح رہے اور صحیح کے کس لئے فکر کیا جا رہا ہے صحیح کو اس لئے فکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے عمال میں جو ہنے بہت کمدوری آ گیا دیکھا جائیں گا تو عمال میں بہت کمدوری پیدا ہو گیا یہ صحیح کو بگڑ جانا صحیح کو صحیح نہیں رہنا تو ہمارے عمال میں کمدوری آ رہا ہے ورنہ صحیح کو کون فکر کرتا ہے کیسا بھی ہوئے آج ہے کل نہیں ہے آج ہائے آنکھ کھلی کل بند ہو جائیں گے کیا بھروسہ لیکن بتانے کے مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک جب تک زندگی دیا ہے جب تک صحیح ہے اچھا رکھے اپنے صحیح کو اچھا رکھے اچھا بناک رکھے تاکہ میں ہماری عمال میں کمجوری نہ ہوئے ہمارے عمال کے اندر کمجوری نہ ہوئے ورنہ صحیح کے وجہ سے آج عمال میں کمجوری ہو گیا تھوڑی سی کھانے پینے سے ہم موٹے تگڑے ہو جا رہے ہیں پھوک جا رہے ہیں باہر سے بہت موٹے تگڑے دیکھتے ہیں لیکن اندر سے جو قوت جو طاقت جسمانی ہونی چاہیے وہ طاقت اور قوت نہیں ہے تیسی وجہ سے عمال میں کمجوری پیدا ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ ملاوٹ کے جو کھانے ہم کھارے ہیں آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی کیا کریں گے مجبوری ہو گئی اگر نہیں کھائیں گے تو کسا چلے گا کھانا پڑتا ہے اب کوئی بھی کس نے چیز سے بچیں گے ہر چیز میں ملاوٹ ہو گیا ہر چیز میں کیمیکل ہو گیا سب جلدی باز میں پیشہ کمانے کے چکر میں ہر چیز کو جلد باز میں کیمیکل استعمال کر رہے ہیں انڈیشن استعمال کر رہے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ چیز سے کس سے بچیں گے چیز لئے قرآنی چیز کچھ ہم بتانے جارہے ہیں جس کو کگار میں ذکر کیا ہوا جا سے امید ہی کہ صحیح رہے گا آج تھوڑے سے کھانے پینے سے موٹے تکڑے ہو جا رہے پھوک جا رہے ہیں طاقت کچھ نہیں ہے تھوڑا بھی جا رہا چل کے آؤ تو تھک جاتے ہیں سانسیں پھوکنے لگتی ہیں کئی سے کچھ باہر سے کچھ سمانومان لینے جاؤ لے کے آؤ تو تھک جاتا آدمی گھر میں کچھ بولتے بولتے تھوڑا دے تھر جاؤ ابھی میرے تھک گیا ہوں تھوڑا سانس لینے دو اگر دوبارہ اسی وقت بھیج دو تو نہیں جائے گا چا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب تھک رہے آج کل یہ ملاوٹ کی چیزیں جو ہے ہمیں تھکاوٹ جلدی آ رہی ہے اگر تھوڑا بھاگ دور بھاگ دور کرو تو سانس خوبنے لگتی ہے تھک جاتے ہیں اس لیے خاص طور سے قرآن پاک میں جو ناجل ہوا جس کا ذکر ہوا ہے وہ چیز کو نسکہ بتانے جا رہا ہوں اس کو استعمال کرو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا خاص طور سے ہم اس سہد کے بارے میں ہی یہ ویڈیو بنایا ہے کہ ہماری سہد کیسے اچھا رہے اور ہمیں فکر اس کی سہد کی نہیں ہوتی سہد کے فکر اس لیے ہو رہی کہ عمال ہمارا بہت کمجور ہو رہا عمال میں نقصان ہو رہا جب تک جندگی اللہ پاک باقی دیا ہے تب تک سہد کو اچھا رکھے اور عمال کو اچھا کرے کہ عمال کے لیے خاص طور کے سہد کے لیے کہ عمال ہمارے گربر نہ ہو عمال میں کمجوری نہ ہو عمال میں ہمارے سست پناہ نہ ہو آج ہمارے عمال میں سست پناہ ہو گیا کمجوری پیدا ہو گئی نماز میں سستی قرآن پاک پاک میں سستی کوئی بھی دین کے کاموں میں سستی ہر چیز میں سست ہو رہا ہے اس کے لیے ملاوار کے کھا کھا کے پھوگ رہے ہیں موٹے تکڑے ہو جا رہے ہیں اور وہ قوت اور وہ طاقت جسمانی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارے کو عمال میں کمجوری ہو رہی سست پناہ آ رہا ہے اس کو اس سے کیسے بچیں گے اس بات کو سمجھو اور سنو سوچو اس بات کو سمجھو اور سوچو کہ صحیح یا غلط ہے کھانے پینے میں ہم کیا کر رہے ہیں کھب اکڑم بکڑم ارگر برگر ارکرے کرکرے یہ مانگاؤ وہ مانگاؤ کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں اور او او کرتے رہتے ہیں آئی جالگوز بن گیا اچھا کل بریانی بن گیا اچھا کوئی اور کچھ بن گیا تو یہ جو ہیں پیٹ بھرنے کی چیزیں ہیں اس سے طاقت نہیں مل رہی کیونکہ یہ اوریجنل اب چیز نہیں رہا اب ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے تو اس کے لیے پیٹ بھر کے کھانے سے اس میں طاقت نہیں ملے گا جو طاقت ہونی چاہیے اوریجنل چیز نہیں رہ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیٹامین کی چیزیں ہمیں استعمال کرنا پڑے گا بیٹامین کی چیز لینا پڑے گا تو یہ ہم کور کر سکتے ہیں ورنہ ہمارا سیپ بگڑ جائے گا کدھر کا کدھر چلا جائے گا بیس سال کا عمر والا تیس سال دیکھتا ہے تیس سال کا چالیس سال چالیس سال کا ستر سال ستر سال کا سو سال ایسے دیکھتے ہیں بال دیکھو تورا سفید ہو جا رہا ہے یہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں گھٹنے کا درات کمر کا درات سر کا درات بدن کا درات پیروں کا درات بال کا سفید ہونا آنکھوں کی کمجوری آ جانا چسمہ لگ جانا یہ عام ہو گئی ہے یہ تو ترقی کر دی ہے مطلب بیماریوں نے ایسا لگتا ہے اس کے فیکٹری کھل گئی ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے یہی ملاوٹ کی وجہ سے جو ہمارا کھانا پی نا ملاوٹ کے چیز بیٹامین چیز ہم کھاتے نہیں ملاوٹ کے چیزے خوب کھا لیتے پیٹ بھر لیتے پاو ہے بریڈ ہے ان چیزوں میں اس سے پیٹ بھرنے کے چیزے اگر گھر کی روٹی کھاؤ تو بہت اچھی بات ہے اب چاوال خوب پیٹ بھر لیتے اس میں بھی پیدا نہیں تھوڑی روٹی کھاؤ تھوڑی چاوال کھاؤ limited کرو کھانے کو اُلٹا کم کرو اور جو بیٹامین چیز بتانے جارے اس چیز کو استعمال کرو تک کہ ہمارے cover کرے ہو اگر کم بھی خانہ کھائیں گے تو cover کریں گے بیٹامین کی چیز نہیں کھائیں گے اور کھانا کم کھائیں گے تو اس میں پھر ہمارا cover نہیں ہوگا پھر ہمیں بھوک اور طاقت جو طاقت ملنے چاہیے وہ کم کھانے سے نہیں ملے گا اور بھوک بھی لگ جائے گا لیکن اگر بیٹامین کی چیز کھائیں گے تو پیٹ بھر کے نہیں بھی کھائیں گے تو بھی طاقت ملے گا وہ کیا چیز ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ دیکھو جیتون ہے انجیر ہے کلونجی ہے خجور ہے شوہڑا ہے بادام پستا ہے دودھ ہے سافران ہے اکروڑ ہے یہ چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے ساتھ میں انگور وگرہ ہے پل فروٹ میں اپل ہے موسنوی بدل بدل کے کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے ہم کھلی پیٹ بھر کے کھانا کھا لینے سے ہمیں وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ملے گا کیونکہ اب وہ چیز ملاوات نہیں رہے ملاوات ہر چیز میں ہو گیا اس کے لئے طاقت نہیں ملے گا کوئی چیز میں نہیں چھوڑے سبزیاں سے لے کے آناس سے لے کے فل فروٹ میں تک سب میں ملاوات ہو گیا حالانکہ دودھ میں بھی ملاوات انجیشن لگا جاتا ہے گائے بھائسوں کو تو وہ ریجنل چیز نہیں ملے گی وہ ریجنل چیز اب ہم کھا بھی نہیں سکتے تیسلے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جسمانی کو طاقت اور قوت ملے گے وہ چیز کو تھوڑا استعمال کرو سہد ہے اصلی گھی ہے ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرو انس کو فل فروٹ میں اپل اگرہ جو بھی ہے کیلہ تو ان چیزوں کو جو بتایا انشاءاللہ استعمال کرو انشاءاللہ اللہ کے جاتے امید گیرنٹی تو ہم نہیں دے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ اس کا استعمال کرو گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے کتنا فائدہ پہنچے گا ڈاکٹروں سے دھکا ہونا بند ہو جائے گا دوا کھانا آنا جانا بند ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو کمجوری اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ بہت فائدے والی چیزیں ہم بتائیں جو ہم سب جانتے ہیں سب چوج ہے یہ لیکن استعمال نہیں کرتے دھیان نہیں دیتے اس کو طریقے سے اس کو استعمال کرو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جیتونو اگرہ ناستے میں بھی کھا سکتے ہو اگر کڑو لگتا ہے چبا کے کھانے سے تو اس کو سہد میں ڈال کے چبا کے کھالو کیسے بھی کھالو ہر بیماری کے صفحہ ہے جو ہم آج بیماری کے زیادہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا بہت جروری ہے اور اس لیے بتایا تک کہ اپنے چیز کو خیال کرو کہ ہمارے آمال صحیح ہوئے اللہ نے زندگی جب تک دیا ہے تب تک آمال اچھے کر کے جاوے آمال میں سست پناہ نہ کرے نقصان کر کے نہیں جاوے ہم اس دنیا سے صحابہ تو اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کہ تُو کس چیز کو اور آپ پسند کرتا ہے کس چیز کو مطلب تمہیں خوف ڈر ہے باگ کا یا بی بی کا تجھے جنت نہیں پسند ہے ایسے ملامت کرتے تھے گوش کے ٹکڑے کھا کے اور پھیک دیتے گوش کے ٹکڑے کھا رہے کسی دونوں سے انہوں نے کھانا نہیں ہوتے تھے انہوں نے کے پاس لیکن پھر بھی اگر تھوڑا بہت بھی کھاتے تھے تو اس کو بھی پھیک دیتے تھے اور ساؤنگ سے جہاد جنگ میں گھج جاتے تھے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کہ تُو کس چیز سے تُو تجھے روک رہا ہے اگر بی بی کا رکاوات ہے تو بی بی کو تلق اگر باگ کا رکاوات تو باگ کو اللہ کے راستے میں صدقا مطلب ہم تفصیل سے نہیں بتا رہے ہیں ابھی زیادہ لمبی ہو جاتے ہیں بیڈیو اس کے لئے ہم سوٹ کارٹ میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے اندر وہ ججبہ اور سونگ تھا عبادت میں اور جنت کا سونگ تھا دنیا کا انہیں کوئی پروہ نہیں تھی صرف آخریقت کا فکر تھا ان کے اندر اس لئے دیکھو سہت کے لئے خاص طور سے ہم اس لئے بتائیں کہ ہمارے سہت نہیں اچھا ہونے سے عمال میں کمجوری پیدا ہو گئی سست پنا سست پنا آ گیا ہے اس کے لئے سہت اچھا رکھنا جروری تاکہ عمال میں کمجوری نہ ہو قرآن پڑھنے میں کمجوری نہ ہو حالانکہ کوران پاک میں اللہ پاک صفحہ رکھا ہوا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے میں ہماری کمجوری نہ ہو نماز میں کمجوری نہ ہو دین کے کاموں میں کوئی رکاوات نہ ہو کوئی کمجوری نہ ہو تیسے لئے اس چیز کو عمل کرو انشاءاللہ اس کو جیسا بتایا ہو سا ترتیب سے تھوڑا کھانا پینا شروع کرو کھانا کم کھاؤ جورت کی چیز ہے اس کو جورت کے جیسا کھاؤ اور ان چیزوں کو ساتھ میں کھاؤ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا تو اس کو استعمال کر کے دیکھو ایک مہنہ کم سے کمی ایک مہنہ استعمال کرو دیکھو کتنا بدلہ آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ